بلوشستان میں بلدیاتی الیکشن بخیر و آفیت اختتام پذیر ہوئے ان دشمن الراسف جو بلوشستان کے امن کو سبوتاش کرنا چاہتے تھے اتنی بڑی تعداد میں عوام کی پارٹیسپیشن نے انہیں موت اور جواب دے دیا آج آخری مرتبہ میں وزیر عادت کے پیسے درخواست کر رہا ہوں غریب عوام کے لیے جھستا آجا دو جو ہم نے روس کے ساتھ تیس پیسے کم تیل لینے کا وائدہ کیا تھا وہ انہوں نے ختم کیا آج جب اس کا دوسرا لانگ مارچ بھی پوری طرح ناکام ہو گیا کیونکہ نمبر بدل گیا ہے تو آج سپریم کورٹ میں ختم لے کے چلا گیا ہے سپریم کورٹ میں جارے ہیں کہ ہمارا حق دیا جائے اس کا پیانیا بھی دو نمبر اور ان کلابیوں کا لیگر عمران خان بھی دو نمبر ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہم حق چھینے گے کلاب ہیلیکاپٹر سے نہیں آیا کرتا اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کھٹھے کاری لیا ہوا یہ اداروں کی ذبتہ ہی ہے اس میں جتنے تچ دینے تھے دے دیئے کہانی میں ایک تچ باہی دے گیا ہے وہ جیل کا تچ ہے جب چیل میں دھنکے گئے اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزمان شوقت پر آچا سیاسی قیادت میں سب کا اپنا اپنا پیغام ہے اور اپنا اپنا پیغام مسلسل پھیلا رہے ہیں مثلا وزیر آدم میاں شہباد شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ منسیرہ کا جلسہ ایک ہی پیغام ہے دوسری طرف عمران خان کا چارصدہ میں ورکر کنونشن ان کا اپنا پیغام ہے مریم نواز شریف صاحبہ باولپور کے جلسے میں اپنا پیغام دیا اور عمران خان پشاور میں پریس کانفرنسز میں وہی اپنا پیغام دے رہے ہیں وزیر آدم میاں شہباد شریف کا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم ملک کی ترقی کو آگے بڑھائیں گے اور آج منسیرہ میں منسیرہ مدفر آباد موٹروے کا سنگ بنیاد اسی طرف ایک اور قدم ہے بہاولپور کے جلسے میں مریم نواز شریف کا بھی ایک ہی پیغام ہے کہ اب عمران خان کا وہ فون بند ہو چکا ہے اس لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں عمران خان بھی مسلسل ایک پیغام دے رہے ہیں کہ فوراً الیکشن کروانے کی تاریخ کا اعلان کرو ورنہ چھے دن کی محلت ختم ہونے کے بعد میں اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا دوبارہ اعلان کروں گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا بھی ایک ہی پیغام ہے کہ اس بار میں نہیں چھوڑوں گا اب تو بات گرفتاریوں کی ہو رہی ہے سیاسی قیادت کے پیغام کے ہوتے ہوئے عوام کے بھی وہی مسائل ہیں پیٹرول بڑھ گیا بجلی بڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہے سو مچ سو آٹا بھی مہنگا ہو رہا ہے اور کہیں کہیں تو مل بھی نہیں رہا ہم ان موضوعات پر آج بہت ہی سینئر پولیٹیشن کے ساتھ بات کریں گے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں باقیدہ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر براہ توانائی یعنی پاور منسٹر پاور فول منسٹر رادر میں کہوں گا انجینئر خورم دستغیر خان صاحب بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت نکالا کل رات وزیر خزانہ بھی کہے گا ہے کہ پیٹرول کی پرائس مزید بڑھے گی یہ کتنی بڑھے گی کب تک بڑھائیں گے پندرہ دن کے بعد پھر یہ پیٹرول بم پھٹے گا جی یہ ایک انتہائی بوجل دل کے ساتھ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ دن میں پاکستان کا جو خسارہ ہے اسے کم کرنا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ چونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قفت روزانہ کی بنیاد پر کرون لیٹر میں ہے ہر لیٹر کے اوپر جس قسم کی سبسیڈی پہلے موجود تھی اس کے بعد قیمت نہیں بڑھائی گئی پاکستان کے بزانہ ہے اس کو صرف پیٹرول کی مد میں اگر آپ حساب لگا سکیں تو رفلی آپ پچیس نئے ہسپتال بسٹرک ہیٹوارٹر ہسپتال بنا سکتے ہیں جتنے کہ ہم پیٹرولیم کی سبسیڈی دے رہے ہیں سو ایک سو دو عرب روپی تو یہاں ایک جہاد کا قائن ہے ایک سو دو عرب روپی مہانہ سبسیڈی ہے مہانہ کی سبسیڈی ہے سبسیڈی سے مراد یہ ہے کہ پیٹرولیم کی جو بین القوامی قیمت ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور بلکہ پچھلے ہفتے تو مزید اضافہ ہوا ہے ایک سو سترہ ڈالر فی بیرل گیا ہے اس کی جو بین القوامی قیمت ہے اور پاکستان میں جو قیمت ہے اس کا جو فرق ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں جیسا میں نے کہا کہ پچھس ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال بنانے کی قیمت ہے ہمیں ہر مہینے دینا پاڑی اس لیے ریاضم شہباز شریف نے اپنے ہواریوں اور جو اتحادی ان سے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں اس سبسیڈی کو کم کر کے عوام کو جو براہ راست ہمیں ریلیف لینا ہے اس میں اضافہ کیا جائے تو اگلی جو انقریز ہوگی اگلا اضافہ پٹرولیم میں وہ کب ہوگا جی وہ کسی وقت تیس ٹون سے پہلے ہوگا اور اس میں جو کہ پبلک فائرنسز ہمارے اتنی خوفناک صورتحال میں ہے صرف ایک چیز جس کا آپ نے اپنے دائیوں میں ذکر کیا وہ میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانی کہ چند مہینے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے میرے محنت کش کسان کاشتکار وہ پورے ملک میں یوریا خاد کی کمی کا شکار تھے اور اس کے لئے لائنوں میں لگے ہوئے تھے اور اس وقت ہم جو اپوزیشن میں تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آج کسان لائن میں لگا ہے یوریا کے لئے تو چند مہینے بعد پاکستان کے شہری آٹے کے لئے لائن میں لگیں گے وہ بات ثابت ہو گئی تو یہ بجلی کی قیمت کتنی بڑھائیں گے اور کب بڑھائی جائے گی بجلی کی قیمت میں اگلا اضافہ جولائے میں متوقع ہے اس وقت ہم ایک اپنی پورا حساب کتاب کر رہے ہیں اور ایک ری پیسنگ ہونی ہے تمام بجلی کے تاریف کی اس کے بھی کوشش ہے ہی ہے کہ کم سے کم اس میں اضافہ کیا جائے لیکن کیونکہ بجلی میں بھی ہم اسی مشکل کا شکار ہے کہ بیلنقوامی طور پر ایندھن کی قیمتیں جو ہیں وہ بہت بڑھ چکی ہیں جو تین ایندھن ہم مین استعمال کرتے ہیں فرنس آئل اس کے ساتھ کوئلہ اور آر ایل اینجی ان تینوں کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوئے خاص طور پر کوئلے نے ہمیں بہت ہٹ کیا ہے کوئلہ جو ہے وہ روایتی طور پر ایک سستہ ایندھن تھا اس کی قیمت میں بھی کوئی چار سو گنا اضافہ ہوا ہے وہ سو ڈالر سے تین جو ساٹھ ڈالر پر گیا ہے پی ٹی آئی والے لوگ حماد عذر صاحب رادر وہ تو ایک کوئی خط دکھاتے ہیں آکر پریس کانفرنس میں کہ یہ دیکھیں روس کے جو آپ کے بھی اب ان کے بھی جو ہم منصب تھے وزیر طوانائی ان کا کوئی خط دکھاتے ہیں کہ اس خط کے تحت انہوں نے یہ پیشکاش کی تھی نہ صرف پیٹرولیم کے لیے بلکہ گندم کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ تیس فیصد کم ریٹ پر ہم دیں گے اور عمران خان تو ہر پریس کانفرنس میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تو ایسا کوئی ڈاکیومنٹ ایسی کوئی فائل ایسی کوئی کورسپونڈنس جو اب تو آپ چونکہ خود منسٹر ہیں کوئی ہے ایسی چیز موجود دیکھئے خطوں میں نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے نہ ہی خط نہ ہی ایون تو یہاں تو ایک میمرینڈم بھی موجود نہیں ہے جو ذریعہ یاداشت کے طور پر ایک بھی لکھا واقعظ وہ بھی موجود نہیں ہے صرف خطوط موجود ہے اور خطوط کے ذریعے آپ کئی کئی سو میلین ڈالر کی ایک ٹرانزیکشن ہونی ہے تو حکومت حکومتوں کے درمیان جب اس قسم کی ٹرانزیکشن ہونی ہے اس کا اصل تعلق جو ہے وہ آپ نے بغیرہ طور پر معاہدہ کرنا ہوتا جی جی اور پر امریکہ کی طرف سے روس پر لگی ہوئی ہے تو دنیا کوئی بینک جو ہے وہ یہ ٹرانزیکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے گندم کے لیے تو باقیدہ باتچیت روس کے ساتھ چل رہی ہے نا خریدنے کے لیے وہ تھرٹی پرسنٹ کام ریٹ کے لیے ہے یا وہ فل ریٹ کے لیے ہے جی نہیں وہ اس میں ظاہر ہے اس وقت اس وقت جو روس کے صورتحال ہے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ تھرٹی سے بھی زیادہ کا ڈسکاؤنٹ آسکن کریں ہم پاکستان کے عوام کے لیے اب یہ کام کر رہے ہیں یہ تو کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو جو ہے وہ سابق حکومت کو کش کرنے کے لیے تو نہیں کرنا ہم نے تو جو غریب ترین پاکستانی ہے ان کی فلا کے لیے یہ کام کرنا ہے اس لیے پوری کوشش کی جائے گی وزارتے جو پونٹ سیکیورٹی ہے جو اسے نیگوشیئٹ کریں گے اور ہم بھی ان کی معاونت کریں گے کہ میکسیمم ڈسکاؤنٹ جو ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ حاصل کیا جائے جیسے ہی اس پہ گردم کے معاملے میں چونکہ پینل گومی بابندیاں نہیں ہیں کوئی پیش شرفت ہوگی تو ہم سب پورے پاکستان کے لیے اناؤنس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ ہم نے گردم پینل گومی مارکٹ سے سستی حاصل کر لی ہے لیکن جس کا اصل طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جب یوریا پاکستان کے کسان کچھ آئی جاتی تو یوریا یہاں فرام کی جاتی تاکہ آج پاکستان کی اپنی گندم اتنی وافر ہوتی کہ ہم جو جس طرح مسلم لیگ نون کے دور میں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک ہمارے پاس ہر سال اتنی وافر گندم تھی کہ ہم نے ان پانچ سالوں میں گندم کا ایک دانہ بھی واہر سے نہیں منگوایا ہم تو اس طرح جانا چاہتے ہیں ویسے خان صاحب جو فوڈ مارکٹ ہے گلوبل فوڈ مارکٹ وہ تو بڑی ہٹ ہو رہی ہے مثلاً ملیشیا نے چکن ایکسپورٹ پہ یہ مرگی کی برامت پہ پابندی لگا دی بھارت نے گندم کی برامت پر دنیا بھار کے لیے پابندی لگا دی یوکرین کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے تو آنے والے مہینوں میں ہفتوں میں یا سالوں میں آپ کی چونکہ اب حکومت ہے سوا سال ہے تو یہ گندم کا معاملہ تو بڑا شدت اختیار کرے گا آٹا کرائسس بڑے گا جی پر حضرت اسی لیے چاہے وہ گندم ہو اور چاہے وہ بجلی پیدا کرنے کا ایندن ہو پاکستان کو اپنی مٹی کی طرف دیکھنا پڑے گا ہمیں جو ہے گندم اپنے کسان ہمارے بھائی کاشتکار جو ہیں انہیں وہ انسینٹیو دینا پڑے گا ان کو وہ یقینی بنانا پڑے گا کہ ان کی پاس یوریا وقت پر پہنچے تاکہ وہ پاکستان کے اندر اتنی وافر گندم بھائیں اور زیادہ سبینی کا زیادہ دیر کی بات نہیں ہے تیرہ سے اٹھارہ تک وافر گندم پیدا ہو رہی تھی تو وہ وافر گندم پیدا کریں تاکہ پاکستان کو اس طرح کا جو ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کی اوپر کرائسس ہے وہ بھی نہ آئے اور اسی طرح جو ہے ایک بہت میجر پوش ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں جس کی اناؤسمنٹ ابھی ہوگی کچھ دنوں میں کہ پاکستان کے اندر جو سولر پاور کی جو صلائیت موجود ہے جو ہائیڈل کی صلائیت موجود ہے جس میں کچھ وقت لگنا ہے لیکن فوری طور پر پاکستان کا جو علاج ہے تبانائی کی کمی کا وہ سولر میں اور تھر کول میں پنہا ہے اور اس کو ہم میکسیمم پوش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ چلیں یہاں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سیاست کی بات کریں گے گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے تو وزیر داخلہ رانہ سناولہ بات کرتے تھے لیکن گزشتہ رات پنجاب کے چیف منسٹر میاں حمدہ شعباد صریف نے بھی کہا کہ اب ہم جانے نہیں دیں گے کیا واقعی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی اب گرفتاریوں کی تیاریاں ہو چکی ہیں خورم دستگیر خان صاحب سینئر پولیٹیشن ہے سینئر میمبر ہیں پی ایم ایل این کے سینئر میمبر ہیں کابینہ کے میں یقیناً یہ بات ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے ویداز ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے انجینئر خورم دستگیر خان صاحب اب جو انڈیکیشن دا آ رہی ہیں کہ اب کی بار اگر وہ آتے ہیں اسلامباد تو پھر عمران خان کو بھی گرفتار کیا جائے گا باقی ان کے ساتھیوں کو بھی یہ ابھی دھمکیاں ہیں یا واقعی اس پہ ایک کام ہو چکا ہے ابھی آپ نے دیکھا کس قسم کی کا فساد پھلانے کی کوشش کی گئی اس میں پھر ایک کانسٹیبل گولی ماری گئی اسلامباد میں درختوں کو اور بلڈنگز کو آگ لگا کر کوشش کی گئی کہ فتنہ اور فساد پھلائے جائے تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے اور آپ کے توسط سے میں آپ کے ناظرین تک بھی یہ عرض کروں گا کہ فساد پھلانے کا حق آئین میں کہیں درج نہیں ہے فتنہ پھلانا کسی قانون میں اس کو احفاظت حاصل نہیں ہے تو اگر یہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ یہ کریں گے تو ان کی گرفتاریاں ہوں گی اگر یہ خود عمران خان صاحب نے ہم سب کی مثال ہے اور اس کو کسی بھی طرح ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب سپریم کورٹ نے ایک انتہائی کمال رہایت دیتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ ایچ نائن میں جلسہ کریں تو عمران خان نے واضح طور پر سپریم کورٹ کے احکامات کو توڑا اور انہیں کہا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے ہم آگے جائیں گے اور ان کے جو کچھ کارکن تھے وہ آگے بھی آئے اور ہم نے بڑے پرامن طریقے سے دیکھیں آسو قیس کا استعمال جو ہے وہ ایک کراؤڈ کنٹرول کا طریقہ ہے وہ کئی تشددت کے طور پر نہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن پرامن تھے ہمارے کارکن انہیں کوئی درختوں کو آگ نہیں لگائی انہوں نے خود آگ لگائی ان کے گلو بٹ وہاں پر آپریشنل تھے وہ تو یہاں تک کل کہا گیا کہ پی ٹی وی پر ہم نے حملہ نہیں کیا تھا پرانے دھرنوں کے جو آپ نے حوالہ دیا وہ کہتے ہیں وہ فراد تھا وہ تو کہتے ہیں پرامن اتجاج تھا پرامن خواتین تھیں پرامن سیاسی کارکن تھے ان پر آسو گیس پھیکی گئی انہیں مارا گیا انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا پرامن ہونے کا ریکورڈ پی ٹی آئے کا نہیں ہے ان کے جلسوں میں بارہا ہجوم کی وجہ سے ان کے اپنے کارکنوں کی امبات ہوئی ہیں ان کے جلسوں میں درجنوں دفعہ خواتین کو حراسہ کیا گیا ہے ان کے جلسوں میں درجنوں دفعہ عملات کو نقصان پہنچایا گیا ہے دروازے اور دیواریں توڑ کر ان کی کوشش کی گئی ہے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں قانون کو توڑ کر جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ یہ کام کریں میں پھر دورا دوں اور یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی شاید دل سے اس بات ہو آئین پاکستان میں احتجاج بطور حق کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں دو حقوق ہیں ایک حق ہے اظہار رائے کا اور دوسرا حق ہے پر امن اجتماع کا اور جب جسٹس مشید عالم اور قاضی فائدیسہ نے فیضاباد دمنا کیس کمنا فیصلہ دیا انہوں نے اس میں واضح لکھا کہ یہ جو پرامن اتجاج کا حق ہے اس کو حکومتیں گرانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس کو انتشار بلکہ انسرکشن کا لفظ استعمال کیا مسلح انتشار کلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا سڑکوں کو مستقل طور پر کیمپنگ گراؤنڈ نہیں بنایا جا سکتا اور ان جلسوں میں تشدد اور دوسرا اکسانے کی ترغیب ہے وہ نہیں دی جا سکتی عمران خان صاحب ان سب چیزوں کے مرٹک ہم ہوئے عمران خان کہتے ہیں کہ ملک بچانے کا ٹھیکہ صرف ہم نے نہیں لیا بلکہ اداروں کا بھی فرض بنتا ہے وہ کس ادارے کی بات کر رہے ہیں کون سے اداروں کو یاد دیا نہیں کروا رہے ہیں کیوں یاد دیا نہیں کروا رہے ہیں جی وہ ان اداروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کی صورت میں ایک حکومت کرنے کے لیے ایک سنم تراشا تھا اور وہ پھر جو ہے ان کے اداروں سے تراشے ہوئے سنم وہ پھر بھگوان بن گئے تو بھی بھگوان کو اٹھانا پڑ گیا وہاں سے اور اس کے بعد اگر ہمیں کچھ سبق حاصل ہوا ہے پراغہ صاحب پچھلے چار سالوں کی وہی ہے کہ مسنوعی طور پر بنائی گئی حکومتیں جو مطلب بے جوڑ آزا کا مجموعہ ہوں وہ حکومتیں پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی وہ پاکستان کی ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ ان کی بنیاد کے اندر وہ جسے سپریم کورٹ نے کہا تھا پولٹیکل انجنئرنگ جس حکومت کی بنیاد میں پولٹیکل انجنئرنگ ہو وہ پاکستان کی بلا نہیں کر سکتی اب تو وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن بھی ملے ہمیں کلرنس بھی ملے اس کے بعد وہ پھر اسلام بعد دوبارہ آئیں گے جی سپریم کورٹ بھی اسی طرح آئین کے تابع ہے جس طرح آج کی جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت تابع ہے سپریم کورٹ بھی کسی کو فساد فتنہ اور انتشار پھیلانے کا حق نہیں دے سکتا سپریم کورٹ کسی کو قانون توڑنے کا لائسنس نہیں دے سکتا سپریم کورٹ بھی بلاکر یہی کہے گا جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پور امن اجتماع کریں ہم نے تو کبھی ان کو بلاک آؤٹ نہیں کیا میڈیا دکھاتا ہے انہوں نے سالہ سال مریم نواز شریف اور خود نواز شریف کو بائیک آٹ کیا زرداری صاحب کا چلتے ہوئے انٹرویو انہوں نے ٹی وی سے اٹھوائے ہیں اور ایسی حکومت تھی جن کے دور میں صحافیوں کو اسلامباد کے اندر گولیاں ماری گلی انہیں اغواق کیا گیا ان کے گھر میں گس کر انہیں زد و قوب کیا گیا ایسا کوئی عمل نام نام نے کیا ہے اور نہ ہی ایسا کرنے کا ارادہ ہے اظہار رائے کی آزادی انتہائی اہم ہے لیکن پھر کہتا ہوں فساد پھیلانے کی فتنہ پھیلانے کی انتشار پھیلانے کی آزادی نہ تو ہے نہ قانون میں ہے نہ آئین میں ہے اور نہ ہی ہم اس کی جازت دیں گے بہت شکریہ انجینئر خورم دستوگیر خان صاحب وفاقی وزیر براہت طوانائی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے باجہ واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویڈاس ناظرین آپ روپ روپ رویم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ پاکستان سینئر وائس چیئرمین پی ٹی آئی مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ نے وقت نکالا ہم ملکی سیاست پر ہی بات کر رہے ہیں اب حکومت آگے بڑھ رہی ہے حکومت اشارے دے رہی ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ اب کی بار آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے رانہ سناولہ وزیر داخلہ تو کہتے رہے لیکن پنجاب کے وزیر علیہ حمدہ شعباد نے بھی رات کو بھاول پر جلسے میں یہی بات کی آپ کی اب کیا حکمت عملی ہوگی دیکھئے یہ آنا تو ہے اور ہمیں یہ روک نہیں سکتے اور اگر یہ روکیں گے تو یہ بلا وجہ اپنے لئے مشکلات پہ اضافہ کریں گے لیکن ہم سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں پوٹیشن ڈال رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے پچیس مئی کو انہوں نے ہمارا لکھتر در سن کر انہوں نے فیصلہ دیا اور انہوں نے حضرت فرمایہ جزد صاحب نے اور جزد صاحبان نے کہ کنٹینر ہٹا دیا جائیں گرہتار لوگوں کو رہا کر دیا جائے اور یہ ہمارا آئینی کانونی حق ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ کریں کسی مخصوص جگہ پر اور اس سے ہم نے پوٹیشن ہم کل ڈال رہی ہیں جس میں ہم ان سے رہنمائی چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ اس کے لئے کوئی جو بھی بناسب سمجھتے ہیں جوار بنالیں اس وقت خیبال پکستر اپار لوگ بڑے جو زمانہ پار کی گئی ہے ان کی منتخف وزیر اعلیٰ پر اور جو ان پر مقدمات قائم کرنے کی تکیں دی گئی ہیں ہم سب پر مقدمے قائم ہیں چلے خیر ہے ہم تو پنجاب کے نزاز کو جانتے ہیں خیبر بختون خواہ کی روایات کچھ مختلف ہیں وہ تو مخالفین کے ساتھ بھی ادب اور احترام سے پیش آتے ہیں تو گلکت بلکستان کے وزیر اعلیٰ پرہ میں آپ کا بھلا ہو خیبر بختون خواہ کی وزیر اعلیٰ آزاز کشمیر کے وزیر اعلیٰ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف سیکریٹی جنرٹس کو آزاز کشمیر کو وفاق سے پنجاب سے متنفر کرنا چاہتے ہیں یہ فرمائیے آپ ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں آپ خامخواہ کی بات نہیں کرتے بڑی مطانت ہے آپ کی بات چیت میں ایک سیاسی بصیرت ہوتی ہے آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ سپریم کورٹ سے رہنمائی لیں گے کہ کسی جگہ پر وہ آپ کو جلسے کی اجازت دیں پچھلی بار جب آپ آ رہے تھے اس وقت سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی نائن ایچ نائن والی جگہ پر جہاں مولانا فضل الرحمن کا دھرنا بھی آیا ہوا تھا اب کی بار اگر سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے پریڈ گراؤنڈ ہے ایف نائن پارک ہے یا جی نائن ایچ نائن والا علاقہ ہے تو وڈ دا پی ٹی آئی رسٹرکٹ جو کہ سپریم کورٹ ایڈنٹیفائی کرے دیکھئے پیناتر صاحب پہلے بھی ہم نے ایٹھیکیشن دی تھی اور ہم نے ایٹھیکیشن اسی جگہ کی دی تھی جہاں ہم نے خود اجازت دی تھی اپنے وقت میں جس میں بناول بھی آئے جس میں فضل روان بھی آئے جس میں مریم لواز بھی آئیں کوئی پکر دکر نہیں کی جڑنے نہیں پرسائیں کوئی لاکیاں نہیں پرسائیں اور وہ آئے اپنے بات کر کے واضح روانہ ہو گئے ہم نے سپریم کورٹ کو حکم دے گی ہم نے سپریم کورٹ کے پہلے بھی احکامات کو مانا ہے آئندہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے طرح ہم تسلیم لیکن سپریم کورٹ کو یہ ہدایت ہماری رائے میں دینی چاہیے کہ یہ کونسے معاشرے میں کونسے قانون اور آئے کی روزے پورے بلک پہ کنٹینرز لگا کے آپ سرکے بند کر دیں پبلک کوئی کنویننز کریں کمرشل ایکٹیوٹیز منکتہ ہو جائیں اور لوگوں کو گھروں میں پھرانگیں لوگوں کو بلا وجہ بے گناہ لوگوں پر اتبار کریں یہ کونسا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کونسے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے تو ہم کل جا رہے ہیں کمیشن کی شکل میں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں رانا صلی اللہ کیا سہسا کرتے ہیں یا کیا ترویہ ہوتا ہے اب اداروں کے حوالے سے خان صاحب نے کل کہا کہ ملک بچانے کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا اداروں کا بھی فرض ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں ایک آئین ہے اس ملک میں قانون ہے اس میں کچھ پریسیڈنس ہیں ان پریسیڈنس آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اور جماعتوں کا حق ہے تو پی ٹی آئی کا بھی حق سلب نہ کیا جائے اگر اور جماعتیں یہاں کر سکتی ہیں اور ان کے اپنا ادارے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ناک تلے ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں جو ضرب اور پرطریت دختی گئی وہ بھی ان کے سامنے ہیں تو ہمیں خاموش ان کو خاموش نہیں دینا چاہیے انہیں وہ سمجھانا چاہیے کہ وہ ہوش کے ناک اٹھ لیں اور ایسی جیسے کہہ رہا احمقانہ حرکتیں نہ کرے گی یہ فرمائیے حکومت کی بھی بڑی ملٹی لیئر سٹیٹیجی نظر آتی ہے اب سنائیں کہ چند لوگوں کی یہ اسطیفے قبول کر رہے ہیں مرحلہ وار کریں گے تاکہ بڑے بڑے لیڈرز کو پارلیمنٹ سے آؤٹ کر دیا جائیں اور ان کی جگہ مرحلہ وار جو ہے وہ بائی الیکشن کا اعلان کیا جائے پی ٹی آئی میں پوچھنا چاہوں گا بھائی رضا اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو مرحلہ وار کیوں مرحلہ وار کیوں اسطیفے تو سب کے کچھے آئے ہیں تو کرنا ہے تو بھائی افت کرائیے یہ صرف شاہ محمود کو چننا فواد کو چننا شریف مزاری کو چننا یہ کس قانون کس ضابطے میں ہی آتا ہے یہ میں الیکشن پر مشہد پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اگر حکومت کی ارادے ہیں اور ان کی یہ منصوبہ بندی ہے تو وہ ان کا آلہ کار کیوں بن رہا ہے وزیر آدم شہباز شریف بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میں کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں لیکن گن پوائنٹ پہ میں نہیں بناوں گا پھر وہ میسا کے معیشت کی بات کر رہے ہیں اوورچرز آلیو برانچ تو ادھر سے آ رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی اس کو کیپٹیلائز کیا جا سکتا ہے کسی طرح کیوں نہیں رکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں اور مجھے خود انہوں نے کہا ہے ایلوٹ کیا ہے کہ مصدیق کی تمام قیادت الیکشن پر ذہنی طور پر تیار لکھائی دیتی ہے حتیٰ کہ شہباز شریف جو انہوں نے تقریر کرنے کی وہ بھی لکھی جا چکی ہے اور ہمارا الیف سے دیکھے یہ تک نوازیز صاحب سے دیکھے نیچے تک ہم تیار ہیں اب ہمارے قولیشن پارٹنرز ہیں جو راستے میں رکاور کر رہے ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ یہ قولیشن پارٹنرز کی ڈھال استعمال کر رہے ہیں یہ قولیشن پارٹنرز جو ہیں ان کے راستے میں شخصہ بنتخابات کے راستے میں رکاور کرنے ہوئے یہ بہت بتائے گا لیکن پر ظاہر تو انہوں نے ہماری بیڈنگ میں کوئی ایسیس کی تیاری انہوں نے کہا کہ ہماری ہے اور ہم کروا سکتے ہیں اور اسے کترانہ جو ہے اس پہ ہماری جو نشست ہوئی اس پہ تو مجھے ایسا نہیں لگا آپ نے بڑی زبردست بات کی میرے ایدہ جنرلسٹ تو میری لئے خبر بھی آئے کہ وہ تیار ہیں اور میاں شعباد شریف کی تقریر بھی تیار کر لی گئی تھی یعنی وہ تقریر اسمبلی توڑنے کے لیے تھی اور کب یہ آپ کو کنوے کیا مسلم لیگ والوں نے اچھی ہے ہمیں صرف مسلم لیگ کی نہیں ہے مسلم لیگ کی یہ صفحوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے ہم تک پہنچ جاتی ہے ہماری صفحوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے ان تک پہنچ جاتی ہے ہمارے کلکے چیزیں ٹریبل کرتی ہیں اور ہمیں معلوم ہے from different sources کہ یہ اے ٹو زی یہ الیکشن کے لیے تیار ہو گئے اب کچھ فورسن ہیں جو ان کو کھیج رہی ہیں تو کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ کرو اور وہ وہ فورسن ہیں جن کی الیکشن میں کوئی دلجس بھی نہیں ہے ان کو بالوں میں اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں تو جن کے ساکھ آج ہے وہ اس سے بھی کم ہو جائے گی میں پھر گزارش کروں گا جو آپ کہتے ہیں کہ کچھ فورسن ہیں وہ کون سی فورسن ہیں ان کی اتحادی جماعتیں ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں فورسن تو وہ ہیں جن کا انٹرسٹ نہیں ہے جن کو دکھائی دیتا ہے کہ الیکشن سے ہم نے گین کچھ نہیں کرنا الیکشن سے ان کا جو ہے نا وہ جو فٹنٹ ہے وہ پاکستان کی پلٹیکل بیٹ پھیلتا نہیں ہے وہ سکرتے چلے جا رہے ہیں ایک صوبے تک محضور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور صوبے کے داروں فرافے میں بھی وہ اب ان کو جگہ سکرتی ہوئی کھتے رہی ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو وہ مسلم دیگون کو بلیک میل کر رہے ہیں ان کو دکٹیشن دے رہے ہیں اور پھر میں گھڑک باتیں ہم دیکھا نا کل ایک وہ آڈیو پلپ آپ نے بھی سنا رہے بھی سنا چل رہا ہے کہ جی خان جو ہے وہ ایک بزنس ٹائکون کے ذریعے ان سے رابطہ یا ان سے کوئی انڈیسٹینڈنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہر جس پہ بنیاد بات خان نے بلکل نہیں کی اگر خان نے کوئی ایسی سوچ ہوتی ایسا تو ان کی بیان بڑے بازے ہیں انہیں کوئی ابحام کوئی کوئی لچک نہیں ہے اور اگر ہوتی نہیں تو سینئر لیڈیشم میں سے دو تین لوگوں کو تو اعتماد میرے تھے انہیں کچھ ایسا نہیں کیا کہ پرپاگینڈا اور فیک بیوز ہے اسی تنادر میں ایک پرسیپشن تین آپشن سامنے آئے تھے یعنی نو اپریل سے پہلے کی بات ہے ایک آپشن پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ارلی الیکشن جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں جو کہ اپوزیشن اس وقت کی اپوزیشن نہیں مانی تھی تو یہ تو خیر اچھی بات نہیں ہے کہ رابطے تھے لچک تھی فلیکسیبیلیٹی تھی کہ کرائیسس نہ کریے اٹھو کسی طرح سے اگر ارلی الیکشن میں بھی جانا پڑے تو چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے روابط تو تھے نا اس طرح کے فارمل سٹرکچر تو ہمارا کوئی سٹرکٹر ڈاکس نہ ہوئی ہے نہ انہوں نے ہمیں فارمل انوٹیشن دیا ہے ہمیں تو کہا کہ آپ اگر الیکشن کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحملی پی جائے کو ادبائیس کریں اور ہم بلکل کھل کر ملیں گے ہمیں کوشیدہ یا راب کے مطلب چھپتے ملنے کی اب تحمل اگر پیش کریں گے ان کا سنیں گے اور پھر اس میں سے جمہوری اداروں کے مفاد پاکستان کے مفاد میں اس چیز کو اس لائل کو تو کرتے ہوئے اپنے مام کو آگے رکھے پڑھیں گے تو یہ یہ پوزیشن اب بھی سٹینڈ کرتی ہے جی کس چیز پر سٹینڈ کرتی ہے یہ جو پوزیشن ہے کہ اگر جمہوری اداروں کے حوالے سے ان کے مفاد میں ہے ملک کے مفاد میں ہے تو آپ آپ کی پارٹی ادار ہے جب میں آپ کی بات کرتا ہوں آپ کی پارٹی کو بڑے سینئر ریول پر ریب ہم صرف چاہ رہے ہیں ان کی آمادگی دو چیزوں پر ایک اسیمیلیوں کی ڈسلوشن کا اندھیہ دے دیں اور نئے انتخابات کے لیے اپنی آمادگی کا ذکر کر دیں ایک پبلک سٹیپنٹ دے دیں اگر وہ انتخابات اکٹوبر نومبر یا اگلے سال مارچ اپریل کی بات کریں پھر بھی ایکسیپٹیبل ہوگا سٹکیمبر اکٹوبر تو بہت پاکول پائنٹ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی بھی کچھ لباز بات ہے کچھ ہلکا بنیہ ہے جنہ کام جاری ہے وہ کو مکمل کرنا ہے اور زیادہ کام نہیں رہ گیا پھر مکمل کرنی ہے لیکن الیکشن کی مزید تاثیر جو ہے امبول کے پفات میں نہیں ہے امبول میں انسرٹنٹی کر رہی ہے اور انسرٹی جو ہے وہ اکنومل دیکلائن میں کانٹیبیوٹ کر رہی ہے میں پھر یہ سمجھوں کہ پی ٹی آئی اکتوبر نومبر الیکشن کے لیے آمادگی ظاہر کر رہی ہے پی ٹی آئی جو بلکل ایک ارلی پیکٹیکل چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسال کے ضرور پہ ہلکا پھنٹی ہونی ہے سپرنٹنگ ہونی ہے لوجسٹکس ہیں ان چیزوں کو دیتے ہوئے اپ ارلی پوسیبل الیکشن کے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے اور چھے دن کے بعد ویسے پلین بان کیا رہا ہے ہم اپنا اگلی لاحی عمل کا اعلان کریں گے اور ہم شفاف انتخابات اور فوری انتخابات کا نکتر لے کر ہم اپنا بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ناظرین اپنی پارٹی کا پرسپیکٹیو دے رہے تھے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنیئر خورم دستگیر خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے میزبان شوکت پراچر کو اجازت دیجئے خدا آفیس